بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین سبحانکا لا علم لنا الا معلمتنا انکا انتا العلیم الحکیم عزیزان اکرامی ہمارا صبح کا درس ادھورا تھا توحید سے متعلق بعض اس بات کی دلیلیں اور بالخصوص اس کی زد شرک کی تردید کی دلیلیں جس میں قرآن کی دو آیات کے بعد قرآن کریم کی دو آیات مبارکہ کے بعد ہم لوگوں نے ایک آیت کا شان نزول کے ساتھ تذکرہ کیا اور پڑھا لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٍ اور یہ بیان کیا گیا کہ یہ توحید کی بہت ہی شاندار بہت واضح دلیل ہے کہ جب سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت بادشاہت اور اختیارات میں آپ کو آپ درہ برابر شریک دخیل اور شامل نہیں ہیں حصہ دار نہیں ہیں تو پھر کسی دوسرے کے جو آپ سے کم درجے کے ہیں دنیا کے دیگر انبیاء کرام اور اولیاء اور صالحین کا درجہ آپ سے کم ہیں لہٰذا ان کو اختیارات حاصل ہوں اس کا سوال ہی نہیں اٹھتا اس لیے ثابت ہوا کہ عبادات کا معاملہ دعا کرنا استغاثہ نظر و نیاز جتنی بھی عبادات کی قسمیں ہیں ان میں سے کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ کے بجائے کسی اور کی طرف پھیرنا یہ سراسر ظلم عظیم ہے شرک ہے اس کی شرعن عقلا فطرتا کوئی گنجائش نہیں ہے چونکہ مضمون طویل اور اہم ہے اور وقت ہمارے پاس محدود ہے اس لیے میں آگے بڑھتا ہوں کہ اسی زمن میں شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ نے ایک اور روایت کو ذکر کیا جسے سمجھنے والا شخص اگر سمجھ کر پڑھے تو اس کے رونٹے کھڑے ہو جائیں کہ سید المرسلین جو اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کے سب سے برگزیدہ بندے ہیں وہ اپنے سب سے قریبی رشتہ داروں قبیلے قمبے قبیلے کے لوگوں کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں قرآن کی آیت میں جب انہیں خطاب کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وَأَنذِرْ عَشِرَةَكَ الْاقْرَبِينَ عشیرہ یہ عام طور سے قمبے قبیلے اور خاندان کا ترجمہ کیا جاتا ہے باپ کے بیٹے اور ان کا قبیلہ قمبہ عشیرہ کہلاتا ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے حکم دیا کہ اپنے آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو درائیے انظر درانا الانذار الاخبار و معت تخویف انذار کا معنی کہا جاتا ہے کہ آگاہ کرنا خبر دینا آگاہی کے ساتھ تنبیح کے ساتھ نبی کے کاموں میں سے ایک بنیادی کام ہے انذار اور آپ کے ناموں میں سے بشیر کے ساتھ نظیر بھی نام ہے درانے والا چنانچہ آپ کو جب یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے تو آپ نے اس کی تعمیل کرتے ہوئے کیا کہا اپنے خاندان اور قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کیا قریش کی مختلف شاقوں کو بھی اور اپنے قریب تر رشتے داروں کو بھی اور ان سے خطاب کر کے کہا صحیح بخاری اور دوسری حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہیں کہیں الفاظ میں کچھ اضافہ اور جادتی بھی موجود ہے یعنی مطلب مفصل اور کسی قدر اجمال کے ساتھ اللہ کے رسول نے کہا یا معاشر قریش اے قریش کے لوگو معاشر جماعت معاشرہ ہم کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں تو معاشرہ وجود میں آتا ہے تو اے قریش کی جماعت قریش کے لوگو او کلیمتن نحوہا یا اسی تیسم کا کوئی کلمہ آپ نے ارشاد فرمایا فرمایا اشترو انفوسکم اپنی جانوں کو خرید لو ترغیمہ کرتے ہیں عام طور سے کہ اپنی جانوں کا سعودہ کر لو کیا مطلب اس کا اپنی جانوں کو خرید لو جی آدمی اپنے آپ کو کیسے خریدے گا کیا مطلب ہے اس کا ہاں جی کوئی چیز دے کے خریدو فروغ تو یہ سعودہ کسی چیز کو دے کر کوئی چیز لی جاتی ہے یہاں اگلے جنگلے سے ملا کر جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو اس کا مفہوم اور معنی یہی ہے کہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو اللہ تعالی کی توحید کو اختیار کرو اس کی بندگی کو اختیار کرو اس کے حقوق کو ادا کرو گے تو گویا تم اپنے آپ کو صحیح معنوں میں بچا رہے ہو خرید رہے ہو اللہ تعالی کی طرف سے نجات حاصل کر رہے ہو کیوں تم کو توحید ایمان تقوی اور اللہ تعالی کے حکم کی تعمیل اپنے آپ کو خریدنے اور بچانے کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ میں تمہارا رشتے دار ہوں ہاں پیغمبر ہوں اللہ تعالی کا ممروث کردہ برگزیدہ چنیندہ لیکن میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آسکتا کتنی بڑی بات ہے یہ ہم لوگ میں سمجھتا ہوں آپ حضرات اور دیگر مسلمان بھی معلوم نہیں کتنی مرتبہ اس حدیث کو ہم نے سنا ہوگا پڑھا ہوگا لیکن آج ہم مسلمانوں کو جب دیکھتے ہیں مسلمانوں میں ان لوگوں کو جو بزرگوں سے اپنے مشایخ سے اولیاء صالحین سے لو لگاتے ہیں ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ خصوصیات کو مانتے ہیں کہ ان کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں اور پھر ان سے بہت ساری چیزوں کی امید رکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے ان مضامین کی حدیثوں کو اس حدیث کو پڑھا ہی نہیں آپ سوچئے کہ سید المرسلین یہ کہہ رہے ہیں اپنے قریب ترین رشتہ داروں سے کہ اپنے آپ کو خرید لو یعنی بچا لو توہید اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے اپنا سعودہ کر لو اپنے آپ کو بچاؤ میں ذاتی طور سے تمہارے کوئی کام نہیں آنگا یعنی تمہارا مجھ سے حسب نصب کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا جب پیغمبر سے رشتہ اور خاندان کا تعلق کام نہیں آئے گا تو کسی اور خاندان اور حسب نصب سے تعلق کیا کوئی کام آ سکتا ہے کتنی صاف صاف تعلیم ہے یہ اسلام کی اور آج کے خاص طور سے ہم ہندوستان پاکستان برے صغیر کا ماحول دیکھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ اسلام کی اس صاف صدری بلکل کلیر تعلیمات سے خود مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ آج کتنے نابلد یا دور ہیں خاندانی اور برادری کی چیزیں اسلام سے تعلق نہیں رکھتی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے سوائے پہچان کے جیسا کہ ہم جانتے ہیں دوسری بات یہ کہ انسان کی نجات کا دار و مدار اس کے صحیح عقیدے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی پر مشتمل ہے جو قرآن و حدیث نے بتایا ہے اپنے آپ کو بچانے کا وہ معنی شامل ہے اشترو انفسکوں میں آپ نے صرف یہی نہیں کہا بلکہ اپنے قریش کے مختلف کمبو قبیلوں کے ایک ایک شاہ کو خطاب کیا روایتوں میں یہ ہے اور پھر آپ نے قریب تر رشتداروں میں اپنے چچا پھر اپنی پھوپی اور پھر اپنی بیٹی لختے دیگر کو بھی خطاب کیا آپ نے کہا یا عباس ابنا عبد المطلب عباسا بھی پڑھ سکتے ہیں عباسو بھی یا عباس ابنا عبد المطلب اے عباس بن عبد المطلب لا اغنی انکہ من اللہ شیعہ میں اللہ کے مقابل تمہارے کچھ کام نہیں آسکتا کچھ شیعہ اگر اللہ تمہارے ساتھ کوئی فیصلہ کر رہا ہے تو میں اللہ کے فیصلے کو بدل دوں ایسا میں نہیں کر سکتا شفاعت کے عقیدے کی بنیاد پر جو بگڑا ہوا عقیدہ ہے شفاعت کا باپ بھی ایک باپ کے بعد ہے لیکن ہمارے وہ اگلے درس میں آپ سائد آ سکے غلط بگڑے ہوئے عقیدے کی بنیاد پر لوگ بدعقیدگیوں کا شکار ہوتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کسی کے دامن کو دنیا میں جس طرح ہم نے تھام لیا اور وہ بڑوں کے سامنے ہمارے کام نکال دیتے ہیں اللہ کے پاس بھی ایسا چل جائے گا وہ سمجھتے ہیں کہ بزرگان اور خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا تو آپ دامن پکڑ ہی نہیں سکتے قیامت کے دن اگر آپ شرک پر مر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صالحین کا دامن پکڑ ہی نہیں پائیں گے وہ آپ کو جھٹک دے گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کر سکتے تھے تمہارے بارے میں ہم کو اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہی نہیں ان روایتوں سے بھی لوگوں نے استدلال کیا ہے جو دوسری روایتوں میں وضاحت سے موجود ہے کہ جو شرک کر کے مرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا جس کی اجازت اہل اخلاص کو دے گا اللہ تعالیٰ اہل اخلاص کے لیے دے گا چنانچہ آپ نے اپنے انتہائی قریبی رشتہ دار سگے چچا کو کہا اے عباس ابن عبد المطلب میں تمہارے لیے اللہ کے مقابل کام نہیں آسکتا یا صفیتو عمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی لا اغنی عنکے من اللہ شیعہ میں اللہ کے مقابل تمہارے کچھ کام نہیں آسکتا اگر ایک آدمی ذہن و دماغ کو بیدار کر کے ان حدیثوں کو پڑھے تو دل کو دہلا دینے والی باتیں ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انکہائی قریبی رشتہ اللہ نے حکم دیا ہے نا اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈگائیے اور آپ اس پر عمل کر رہے ہیں پھر آپ نے اخیر میں پوپی کے بعد چچا اور پوپی کا نام لے کر خطاب کرنے کے بعد اپنی سے سب سے قریب اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو خطاب کیا یا فاطمہ تو بنت محمد اے فاطمہ بنت محمد فاطمہ تو زہرہ جن کو کہا جاتا ہے سلینی ممالی ماشی تھی مجھ سے میرے مال سے جو چاہو مانگ لو لا اغنی انکہ من اللہ شیعہ ہاں اللہ کے سامنے میں تمہارے کچھ کام نہیں آسکتا یہاں ایک جملے کا اضافہ کیا دوسروں کے مقابلے میں اللہ کے رسول رحم نے کہ میرے مال سے جو چاہو کیوں کہا یا کیا مطلب ہے اس کا بحیثیت باپ بیٹی کے بیٹی کا جو حق ہے مجھ پر اس اعتبار سے تم مجھ سے دنیاوی اعتبار سے مال دولت مانگو گے تو میں دے دوں گا یعنی آپ کہہ یہ رہے ہیں کہ یہ مال و دولت جو میرے پاس آ رہا ہے یا آ سکتا ہے میں کما سکتا ہوں حاصل کر سکتا ہوں یہ دینے کا اختیار تو مجھے اللہ نے دیا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کے اختیارات اور فیصلوں میں میں کچھ دخل دوں یہ اختیار مجھے نہیں ہے تو اپنی بیٹی کے سلسلے میں بھی جو جنت جنتی عورتوں کی سردار خاتون ہیں وہ تمام انسانوں اور پیغمبروں کے سردار کی بیٹی ہیں یہ سردار اس سردار سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے کام نہیں آ سکتا تو کون کس کے کام آ سکتا ہے دنیا میں سوچنے والی بات ہے توہید کی اس سے واضح اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے اگر کوئی شخص اس حدیث رسول کو مانتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ آپ جو کہتے ہیں آپ کی زبان سے غلط بات نکلتی ہی نہیں نکل سکتی ہی نہیں یہ حدیث جاننے کے باوجود اگر وہ کسی غیر کو پکارتا ہے کسی اور سے لو لگاتا ہے کسی اور کے نام کی نظر و نیاز کرتا ہے استغاسہ فریاد کرتا ہے اس سے پناہ طلب کرتا ہے اس سے نفع اور نقصان کی امید رکھتا ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو کھلے طور سے رد کر رہا ہے آپ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے آپ کو جھوٹا مان رہا ہے یہ کون لوگ ہیں جو محبت رسول کا بڑھ چڑھ کر دعویٰ کرتے ہیں اور میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں ایسی باتیں توہید کی باتیں کہنے والوں کو کہتے ہیں کہ یہ رسول کی شان میں گستاخی کر رہا ہے جبکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو رد کر کے ٹھکرا کر آپ کی گستاخی کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کام نہیں آوں گا اور یہ بریلوی یہ قبر پرست اور شخصیت پرست کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ ہی کیا پیغمبر ہی کیا اولیاء صالحین بزرگان شیعہ کہتے ہیں کہ امیہ اہلِ بیت سب کام آنے والے قرآن حدیث کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مقابل کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گا کوئی کچھ اختیار نہیں رکھتا آپ کہہ رہے ہیں کہ اختیار رکھتا ہے یہ توہید کی بہت واضح دلیل ہے اس کے بعد میں آگے تیزی سے بڑھتا ہوں کہ شیخ محمد جند الوہاب نے مسائل کا جو ذکر کیا کہ ہم نے جو نصوص پڑھی ان نصوص کے زمن میں ہمیں جو باتیں معلوم ہو رہی ہیں وہ درج زیل ہیں چند موٹی موٹی بنیادی باتیں جو اس درس سے کا مقصود ہے اس سے متعلقہ امور پر انہوں نے گویا توجہ دلانے کے لئے مسائل کی جیسا کہ ان کا طریقہ ہے اس باب میں سورت العراف اور سورت فضور فاطر کی مذکورہ آیات کی تفسیر ہے سورت العراف کی تفسیر والذین تدونا کیا ہے ایو شرکونا ما لا یخلقو والی آیت سورت العراف کی ہے اور والذین تدعونا من دونہ ما یملکونا من قتمیر یہ سور فاطر کی ان دونوں آیتوں کی تفسیر معلوم ہوئی جن میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے جب خلق میں کوئی شریک نہیں ہے تو ملک میں مالک ہونے میں کیسے شریک ہو سکتا ہے ساری مخلوق جب اللہ کی ہے تو سارا اختیار اسی کا ہے جب اس نے پیدا کیا تو شکر کا حق دار عبادت کا حق دار بھی صرف وہی ہے معلوم یہ ہوا کہ دنیا کا کوئی بھی انسان یا کوئی مخلوق ہو جن ہو فرشتہ ہو کتنے بھی نیک اور آلہ درجے پر فائز ہونے کی اور صالحیت کے آلہ درجے پر فائز ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات میں خصوصیات میں ادنا ذرہ برابر بھی شریک نہیں ہے نمبر دو غزوہ اہد کا مختصر سا تذکرہ ہے اس واقعے میں اب یہاں شیخ محمد بن عبداللہ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ آیت کا کی تفسیر معلوم ہوئی یا اس واقعے کا اس واقعے میں اور اس آیت میں ہمارے لئے بہت سارے دروس و عبر ہیں عبرت کے سامان ہیں اب غزوہ اہد میں بھی اگر آپ اس پہلو سے بھی غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اور آلہ ترین مقام پر فائز ہونے کے باوجود دشمن آ رہے ہیں ان سے نمٹنے کے لئے آپ مقابلہ کرنے جا رہے ہیں یہ خود توحید کی دلیل کیسے بتائیے ہاں جی عبیت صاحب اگر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ کے قوت اختیارات ہوتے آپ اپنے گھر بیٹھے بیٹھے ان دشمنوں کے آنے والے لشکر کا صفایہ کر دیتے آپ جا رہے ہیں محنت کرنا پڑ رہی ہے اس میں ہمارے اور آپ کے لئے درس ہے ایک چیز تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے اختیارات قوت نہیں رکھتے دوسرے یہ کہ آپ کو بھی دنیا میں پیش آنے والے مشکلات اور مسائل کو چھیلنا پڑا گزرنا پڑا مشکتیں اٹھانی پڑی اور آپ نے ہے تو ہم کو اس سے گزرنا ہوگا اور ہم کو بلندی چاہیے تو ان راستوں میں قربانی دینی ہوگی محنت کرنی ہوگی اپنی قربانی دینے کے بعد اللہ سے دعا مانگنی ہوگی میں نے کہا یہ سب چیزیں توحید کی دلیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات سے گزرنا پڑ رہا ہے تو غزو اہد کا تذکرہ ہے نمبر تین اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کنوت نازلہ پڑھتے اور آپ کے پیچھے صحابہ اکرام آمین کہا کرتے تھے یہ اردو کی ہے مجھے یاد پڑھتا ہے کہ بعض مقامات پر یہ شیخ محمد بن رداللہ کی جو عربی عبارت ہے اس میں اس قسم کی عبارت پر انہوں نے لکھا من عدلت توحید یعنی توحید کی دلیلوں میں سے یہ دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں اور صحابہ اکرام صحابہ اکرام کو انہوں نے کہا کہ سادات اولیاء وہ بھی دعا کرنے کے حاجت من ہیں یعنی ان کو دعا کرنی پڑ رہی ہے ایک چیز جیسے آپ کھانا اپنا ہاتھ سے لکمہ اٹھا کر موں میں ڈال سکتے ہیں تو ہاتھ رکھ کے دعا کرتے ہیں کہ اے لکمہ آجا اللہ سے دعا ہے کہ یہ جہاں تک ایک بندہ کوئی کام محنت کر سکتا ہے جتنی آپ کو تاقید کرنا پڑے اللہ نے موسیٰ سلام کو موجزہ دیا آپ نے کہا آپ کے ہاتھ میں لاتھی ہے تو آپ پانی پر ماری ہے اتنا کر سکتے ہو تو کرو تو جتنا آپ کی طاقت میں اتنا کرنا ہے مریم علیہ السلام حمل کے درد میں مبتلا ہے موسم کی شدت بھوک پیاس کھانا پینا نہیں تو فَعَجَاءَ َهَلْمَخَادُ إِلَا جِزْعِن نَخْلَحَ ہے نا ان کو دردِ ذہنے پیٹ کے درد جو زچکی کا ہوتا ہے وہ خجور کے تنے تک لے آیا اب ہم نے نیچے سے پکارا فَنَادَاهَ مِنْ تَحْتِهَا جبریل نے نیچے سے پکارا کہ ڈرو نہیں غم نہ کرو اور یہ جو خجور کا درد ہے کہ آپ اس خجور کے درد کو اپنی طرف تیزی سے ہلائیں آپ پر تازہ تازہ رتب خجوروں کو گرائے گا اللہ تعالیٰ کو جب دینا ہی مقصود تھا تو بغیر ہلائے بھی دے سکتا تھا نا لیکن ان سے کہا ہلاؤ اہل علم نے کیا کہ اس حالت میں بھی جتنا حق مریم علیہ السلام کر سکتے تھی اتنا کرنے کا حکم دیا تو گویا ہمیں اپنی محنت اپنا عمل اپنا کردار نبھانا ہے اج کل مسلمانوں کی تسلی کا فریب کا ایک حصہ میں یہ بھی مانتا ہوں کہ کوئی بات ہوتی ہے کہتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے نپٹ لے گا ان کا تو خراب ہوگا وہ آپس میں لڑکے مر جائیں گے یہ بول کہ ہم لوگ اپنی غفلت اور بے حصی میں مشغور رہے ہیں وہ کیا ہوتا ہے برا کا برا انجام ہوگا باطل سرنگو ہوگا یہ بالکل تیہ شدہ بات ہے لیکن حق اور باطل کی جنگ میں اہل حق اور اہل باطل دونوں کا امتحان ہو رہا ہے ہمارا امتحان ہو رہا ہے کہ ہم کیا کردار نبھا رہے ہیں باطل کا کیا ہونا ہے یہ تو تیہ ہے لیکن اہل حق کی حیثیت سے ہم کیا کر رہے ہیں یہی تو امتحان ہے سمجھنا رہی بات تو اس زمن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام کے بارے میں یہ تذکیرہ کیا گیا کہ آپ کنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں اور آپ کو بھی حاصل ہوتی سلطنت کی اور مملکت کے امور کی کائنات کی آج لوگوں نے اللہ کے رسول سے بھی کم درجے والوں کو مولا کائنات کسی کو غوث کسی کو غریب نواز اور کسی کو معلوم نہیں کیا کیا کہتے ہیں غور کریں وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم دشمنوں کے نرغے میں سامنے آپ کو نقصان اٹھانا پڑا اور آپ بددعا دے رہے ہیں سوچنے والی بات ہے کہ اگر اللہ تقیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طاقت ہوتی وہ ایسی جیسی آپ مولا کائنات میں مان رہے ہیں جیسی آپ غوث غوث عظم کہتے ہیں سیخ پڑھ رہے ہو کہ آپ دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں نقصان اٹھا رہے ہیں پھر اس کے بعد آپ بددعا دے رہے ہیں ان کو اگر آپ کے پاس طاقت ہوتی تو اس بددعا کی ضرورت پڑھتی کیا اللہ اللہ سے آپ شکوہ شکایت کرتے کیا اللہ فلاں پر لانت بھیج فلاں کو تو پکڑ لے اس طرح سے دھوکہ دہی کا کام کیا رجی اور معونہ میں اور پھر غزو اہود میں آپ نے کنوت نازلہ پڑھی تو آپ کا کنوت نازلہ پڑھنا پتا رہا ہے کہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں اگر آپ کے پاس پوت تو اختیار ہوتا تو مانگنے کی بجائے آپ اس کو نافذ کر دیتے ہے کہ نہیں یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اور پھر صحابہ پیچھے کھڑے ہو کر آمین کہہ رہے ہیں صحابہ کو سادات اولیاء کہا جاتا ہے یہ اہل سنت والجماعت کے اقائد میں متفقہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کے محتبر لوگوں کا کہ دنیا کا کوئی ولی کتنے بھی درجے کا ہو جائے کسی ادنا سے صحابی کے خاکے پاکے درجے کو نہیں پہنچے گا کسی صحابی کے درجے کو کوئی والی پہنچ سکتا نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ بلکل پکتا ہے شدہ بات اور یہ ایسی ہے کہ اگر کوئی شخص اس کا انکار کرے تو اس کے ایمان پر سوال یہ نشان لگ جائے گا بلکل دلائل سے ثابت شدہ بات ہمارے صلف میں عبداللہ عبارک عمر بن عبدالعزیز جیسے لوگوں کے اقوال ہیں امیر معویہ اور عمر بن عبدالعزیز کے معاظنے میں کسی نے سوال کہا تھا حضرت عمر معویہ کو اللہ کے رسول صلی کی معیت میں جو گزرتے ہوئے گرد و غبار کا تنکہ جو ان کی ناک میں لگا ناک کے بال میں گیا وہ اس درجے کو عمر بن عبدالعزیز نہیں پہنچ سکتے یہ مقام صحابیت ہے جس کو آج بہت سے لوگ مانتے نہیں ہیں جس کو مجروع کرنے کی رافضیت کے پردے میں کوشش کرتے ہیں ہمارے انجینئر صحاب محمد انجینئر اور ان لوگ صحابہ پر تنقید کرتے ہیں یہ غیمت اسلامی کی کتابیں ان پر تنقید کرتے ہوئے کہتے کہ کوئی تنقید سے بالاتر نہیں ہے بالاتر تجزیاتی تاریخ واقعاتی ذکر الگ چیز ہے اور نقد تنقید منع ہے کیوں منع اللہ کی رسول نے کہا میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو تنقید کر کہ ہم ان کو برا بھلا کرنا پابند لگی ہے اور جس کی اللہ نے تعدیل کی کہ اللہ ان سے راضی ہوا آپ اس سے ناراض ہو کہ آپ مومن رہ سکتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا خیر بات تھوڑی سی پھیل گئی یہاں تذکرہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی اور سادات اولیاء صحابہ کرام آمین کہہ رہے ہیں آگے بڑھ رہا ہوں میں جن پر بددعہ کی جا رہی تھی وہ بلا شبہ کافر تھے بددعہ حق اور اہل حق کی مخالفت دعوت دین کو روکنے کی کوشش کا معاملہ نہیں ہوتا اور ایک کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے دونوں کے درمیان فرق ہوگا مثلا ان لوگوں کے اندر جو کفر کے علاوہ زائد کچھ برائیاں تھی اس کی کچھ جسم کے مختلف آزا کو کاٹنا حالانکہ وہ شہدہ ان کفار کے عم وزاد اور رشتے دار بھی تھے یعنی صرف ایمان اور کفر کا دھگڑا تو تھا ہی صرف یہی معاملہ نہیں ایک دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ خونی اور خاندانی اعتبار سے رشتے دار تھے انہوں نے اس رشتے کا بھی لحاظ نہ کیا تو گویا یہاں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو کفار جن کے پر اللہ کے رسول صرف نے لعنت ملامت فرمائی جن کو بددعائیں دیں وہ کافر تو تھے ہی کفر کے ساتھ ساتھ ان کے اندر کچھ مزید برائیاں تھی اپنے کفر کے ساتھ جن ان کا یہاں باز کا تذکرہ کیا گیا تب آپ نے بددعا کی سمجھا ایسا کیا اس کے باوجود جب آپ نے نام لے کر بددعا دی تو آپ کو روکا گیا آگے کے مسئلے میں کہا اس کے باوجود ان کفار کی اس بد سولو کی اور نبی کریم صلی اللہ سلم کی ان کے خلاف بددعا کے بعد اللہ نے فرمایا لائسا لکا من العمر شیعہ آج کے آپ کے اس درس میں جن چیزوں کو یاد رکھنا ہے آپ کو ہائلائٹ کر کے یہ اور جو حدیث ہم نے پڑھی کہ اے قریش کی جماعت میں تمہارے کام نہیں آسکتا اے عباس اے صفیہ اے فاطمہ میں تمہارے کام نہیں آسکتا توحید کی اگرش ہم روز سنتے ہوں لیکن اسے بار بار دہرانا چاہیے اور ہمارے درمیان بھی جو شرکوں کی کفر کرنے والے شخصیت پرست پائی جاتے ہیں ان کو یہ سنانا چاہیے ہاں جیسے ابھی آپ نے سوال کیا تھا نا صبح کہ جو غائب ہے سنتا نہیں تو اس تناظر میں جو حاضر ہے سنتا ہے جیسے ہمارے یہاں بعض جو اہل تصوف جو ہے اپنے مشایق کے سلسلے میں جو سامنے ہوتے ہیں حاضر کے سلسلے میں اس وقت جب کوئی حاضر ہو اور اس کے دائرہ قدرت میں ہو حاضر ہو قادر ہو شیخ عبید نے یاد دلایا وہ جملہ کہ حاضر ہو قادر ہو اور مطلب ایک اور لفظ استعمال کیا ہاں زندہ زندہ ہو لیکن زندہ میں بھی حاضر ہو اور اس کو قادر نہ مانے اللہ کی طرح قادر نہ مانے تو اس میں وہی قدرت اور تعظیم کا پہلو اگر آ گیا تو اب چاہے تو ہمارے یہ لوگ ایک چیز میں اس جمن میں بولنا چاہتا ہوں حالانکہ میں سوچ رہا تھا کہ وہ تنگ ہے لیکن تناظر بتا دیا جائے بہت اہمیت کی حملہ ہے یہ بات اکثر دوراتا ہوں میں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں ایک ماحول ہے اور کچھ جماعتوں نے اسے بنایا ہے اور وہ مسلسل اس پر عمل کرتے ہیں یہ بات ان تک پہنچے گی تو وہ برا مانیں گے لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہنچے اور میرے ساتھ ساتھ یہ بات اپنے اپنے انداز میں میں نے زبندی بریلوی صوفی حلقوں میں آپ جائیں تو آپ ایک چیز قومن عمومی طور سے مشاہدہ کریں گے کہ وہ اپنے بزرگ بڑوں مشایخ پیر بڑے عالم کا تذکرہ اور ان کے واقعات کا ذکر جس انداز میں کرتے ہیں وہ عمومن غلو کا پہلو لیے ہوئیتا ہے اور چلیے ٹھیک ہے کہ آپ نے ذکر کیا عدب و احترام کرتے بھی ہیں تو ایک مرتبہ دو مرتبہ ہم ان مجلسوں میں دیکھتے ہیں بلکہ بعض خطابات میں نے سننے اپنے بچمن میں کہ اللہ کی عظمت و کی ریائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام بلند کا تذکرہ نہیں کہتا ہوں کرامت کرامت کھیلیں یہ میں کوئی عقیدت نہیں کہتا تنز کے طور پہ کہتا ہوں یہاں جو ماحول یا جس انداز میں یہ کرامت یا چیزیں واقعات بیان کے جاتے تو ایسا تاثر دیا جاتا ہے عوام کو اور عوام ایسا سمجھنے لگتے ہیں کہ جو اللہ کا برگزیدہ پہنچا ہوا اونچا بندہ ہے اس کو گویا یہ طاقت ہوتی ہے کہ اگر جوش میں آگیا تیش میں آگیا تو جب چاہے کرامت دکھا دے پہال اٹھا کے پھیک دے گھور کے دیکھے تو دریہ کا پانی خشک ہو جائے کچھ کا کچھ ہو جائے لوگ الٹے چلنے لگے ہاں ہمارے ایک مجلس میں میں تنقیص کرنا نہیں چاہتا لیکن میں عبرت کے طور پر بیان کرنا چاہتا ایسے سیکڑوں واقعات ابھی کے دسیوں واقعات میں میرے دماغ میں آرہے ہیں کہ ایک صاحب نے ملونہ حسین احمد مدنی صاحب سے بیان کیا ہمارے دیوان کے دوست آئے مجلس میں بھری مجلس میں جس میں علماء بھی موجود ہیں قادیانیوں کے خلاف میں ہم بھی اس مجلس میں موجود تھے تو کہتے ہیں کہ حسین مدنی صاحب سے کسی نے کہا قادیانی مرزا علیہمت قادیانی کے تذکرہ انہوں نے کہا جہنم میں جل رہا ہے تو اس نے اعتراض کیا اور سوال اٹھایا تو بھلے شیخ کو تیش آگیا جوش میں آگیا اب ان کے یہاں جب جوش آتا ہے اور بزرگان دین کو تو زمین آسمان ہونے لگتے ہیں ہاں سپر پاور تو انہوں نے کہا کہ اگر تم کہو تو اس وقت مرزا قادیانی کو جہنم میں جلتا ہوا دکھا دیں تو وہ سامنے والا مخاطب خامش ہو گیا کہ مزید اس میں میں نے پڑھا بھی اور انہوں نے بیان بھی کیا میں نے ایک جگہ پڑھا بھی ہے تو وہ کہتے ہیں صاحب کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شیخ اس وقت اس قدر جوش میں تھے کہ اگر وہ آدمی کہتا کہ مجھے دکھا دو مفتی محمد اسماعیل صاحب وہ بھی اس مجلیز میں موجود تھے انہوں نے سننا تو ان سے آہستہ سے کہا میں نے سن لیا کہ ہماری اس مجلیز میں اہل حضرات موجود ہیں تو افسوس کے ساتھ اس قدر خوشی بھی ہوئی کہ ہمارے شیخ اسماعیل صاحب کو یہ اندازہ تھا کہ یہ چیز ان کو حضم نہیں ہوگی ان کے حلقوں میں نہیں چلتی اور قابل حضم ہے بھی نہیں میں کہنا یہ چاہتا ہوں ایک واقعہ میں نے نکل کیا ایسے آپ شاید میں بھی بولوں تو ایک ایک ہر شخص دو چار سنا دے یہاں ہمارے ہندوستانی ماحول میں یہ اس قدر عام ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا اس کا نقصان بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے وہ فلاں پیر صاحب ایسے تھے اب اس میں ایسا بتانے میں ایک سے بڑھ کر ایک ایک سے بڑھ کر جیسے کمپیٹیشن چلتا ہے اب اس میں آپ دیکھیں گے نا تو رفاعی سلسلے سشتی سلسلے نقشبندی سلسلے میں جھگڑے ہیں اب یہ سلسلہ ہمارے مشایق کا سلسلہ ان مشایق کے سلسلے سے زیادہ افضل ہے زیادہ پہنچا ہوا ہے اللہ کے زیادہ قریب ہے یہ بتانے کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک واقعات گڑھے گئے اور اپنے اپنے حاجیوں کا جہاز بھوار میں پھنس گیا تھا یہ گئے وہاں جہاز کو پکڑ کر بھوار سے نکالے اور آئے خجرے سے نکلے تو اپنی لنگی نہیں چھوڑ رہے تھے دو آقعات سے نکل کی کتاب موجود ہے مارکٹ میں امداد المشتاق میں اپنی کتاب میں چھپی نہیں اس میں نکل کے اس کی کچھ بھارت ہیں کہ ایک صاحب حاجی نے آکے کہ حاجی صاحب ہمارے جہاز کو آپ نے بچائے کہ یہ اللہ ہے کرتا ہے اور بندوں میں سے کسی کا نام ہو جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حاجی صاحب یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالی ان کی کے لئے اللہ تعالی کو نام اور کام میں استعمال کر رہے ہیں کتنی بڑی گستاخی اور اس گستاخی کا انتہائی انتہائی نقصاندے پہلو کیا ہے یہ انبیاء کی دعوت کے برخلاف آپ دعوت دے رہے ہیں انبیاء کرام اللہ کی عظمت و قبریائی کا سبق پڑھا کر لوگوں کو توحید سکھاتے تھے شرک سے رکھتے تھے آپ جب بزرگان دین کی عظمت ان کی عقیدت کا سکھ بٹھانے کے لئے ان کے اندر ایسی طاقت بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جب چاہے کرامت کا اظہار کر دیں تو عام آدمی کے دماغ میں یہی بیٹھے گا کہ ان بزرگان کے ذریعے سے ہم اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں مشکلات کو آسان کر سکتے ہیں دعا کر سکتے ہیں مسئیبت میں فریاد کر سکتے ہیں پریشانی میں استعاذہ کر سکتے ہیں ظاہر سی بات ہے جو چیز صرف اللہ سے ہونا چاہیے جب آپ نے اللہ کے جیسا ان کو بنا کر پیش کیا ہے تو اپنے اللہ کے حقوق کو لوگ ادھر ہی پھیریں گے نا یعنی آپ ان واقعات کے تناظر میں شرک کو فروغ دے رہے ہیں میں اس درس کے ذریعے سے آپ کو اور اپنے اہل علم دوستوں کو یہ توجہ دیلانا چاہتا ہوں کہ اس پہلو پر غور کریں جو ہندوستان پاکستان کے عوام اور خواس میں ایک عام مزاج بنا ہوا ہے ہمارے تبلیغی جماعت بڑی محنت کرتی ہے ان کے خوبی اپنی جگہ لیکن بزرگان دین کے واقعات اور بے صفحے کے قصے کہانیوں کی تناظر میں یہ جو تاثر پبلک اور عوام میں عام ہوتا ہے اس میں غیر محسوس طریقے پر شرکی مزاج پیدا ہوتا ہے اور ان بزرگوں کی عقیدت سے بڑھ کر ان کے سلسلے میں غلو اور ان کی عبادت یا اللہ کے درجے میں ان کا مقام کر دینے کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے جو شرک ہے شرک ہے واضح طور سے شرک ہے جس کو اللہ کے نبی اور قرآن حدیث ان دلیلوں سے رد کر رہے ہیں آپ اپنے غلط سنیں بزرگوں کا واقعہ یہ سنا کہ وہ ترغیب دینا چاہتے ہیں کہ ہم دین کے فضائل بیان کر رہے ہیں اس کی طرف لوگ راغب ہوں لیکن آپ ایک فضیلت کو بیان کرنے کے بعد بزرگوں کی بزرگی کے تناظر آئے کرام علیہ السلام کی دعوت آپ نہیں جانتے طریقہ دعوت کا نبیوں سے اچھا کوئی ہو سکتا ہے کیا آپ نبی سے اچھی دعوت دیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام انبیاء نے کبھی کسی شرکیہ بات کو قبول نہیں کیا برداش نہیں کیا اس کی آپ کی شخصیت بہتر آپ نے کہا یہ سب مت کہو میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم مجھ کو میرے اس مقام سے اونچا اٹھاؤ جس پر اللہ نے مجھے فائز کیا ہے بات تھوڑی سی تبیل ہو گئی لیکن اگر ذہن نشین رہے اس پر توجہ دی جائے تو میں سمجھوں گا تو آپ نے آپ کو یہ اعلان سنایا گیا کہ آپ کا معاملے میں کوئی حق نہیں ہے کتنی بڑی بات ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ نہیں جانتے یا اختیار نہیں رکھتے کہ کس کے بارے میں ہدایت اور کس کے بارے زلالت کا فیصلہ آخر اگلا مسئلہ بلکہ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالی کی مرضی ہے چاہے تو انہیں معاف کرے توبہ قبول کرے توفیق دے کر یا چاہے تو ان کو سزا دے چنانچہ یہ معاف کرنا اور سزا دینا ہدایت دینا اور نہ دینا جہنم کا اور سزا کا فیصلہ کرنا یہ آپ کا اختیار نہیں ہے یہ اللہ کا اختیار ہے اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ کو ایک مقام پر یہ بھی کہا گیا آپ جسے چاہیں ہدایت دے دے جس کو پسند کرے ہدایت دے ایسا نہیں ہو سکتا اس پر ایک باب ہی آ گیا رہا ہے اگلا مسئلہ نزول حوادیس کے موقع پر کنوت نازلہ پڑھنے کا ثبوت بھی ملتا ہے ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ نے تعلیم دی بعض برے یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ یہ جو عمل کیا نا تو اس لئے نہیں کہ آپ کو تعلیم دینا تھی ٹھیک ہے اگر تعلیم دی ہے تو کسی جنگ کے موقع پر ایک اپنی طاقت اور قوت کا بھی مظاہرہ کر دیتے اللہ کے رسول اس طریقے سے جنگ کیے بگئے مسجد نبی میں بیٹھے بیٹھے دعا کرتے کہ اللہ ابو جہل ابو سپیان یا فلا اور فلا کے لشکر کو نہیں بٹھ لے پورا سیاق سباق اور معاملات دیکھیں اور یہ کی بات کہی جاتی ہے تو یہ اس کا کوئی تک نہیں ہے کوئی سیاق و سباق میں کہیں گنجائش نہیں آگے بڑھتے ہم کہ نماز میں جن لوگوں پر بددعا کی جائے ان کا اور ان کے آبا اجداد کا نام بھی لیا جا سکتا ہے اگر دعا اور بددعا میں کسی کا نام لیا جائے تو اس سے نماز متاثر ہو جائے ایسا نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ حالات کے پیش نظر ہم دیکھتے ہیں کہ حرم وغیرہ میں بعض ملکوں اور بعض علاقوں کا نام لے دعا یا بددعا کی جاتی ہے تو اس کی گنجائش گویا اللہ کے رسول سلام کے عمل سے نظر آتی ہے کہ آپ فجر کی فرض نماز میں کنوت نازلہ پڑھتے ہوئے بعض کفار کا نام لے کر آپ نے بددعا کی اگرچہ آپ کو منع کر دیا گیا بعد میں لیکن یہ واضح ہوا کہ اس سے نماز خراب نہیں ہوئی سمجھ میری بات یعنی اس سے نماز پر فرق نہیں پڑھا نام لے کر یہی سے ایک چیز ایک مسئلہ یہ بھی ہم کو نکلتا ہے جو یہاں تذکرہ نہیں ہے کہ کسی شخصیت کو نام لے کر کافر کہنا یا نام لے کر اس کے بارے میں حکم لگانا کہ یہ جنتی ہے جہانمی ہے اہل سنت والیماد کے عقیدے میں خوارج اور متضلہ سے ہٹ کر یا جو گمراہ اہل ابیداد فرقے ہیں ہٹ کر ان کے یہ اہل سنت والیماد اس سلسلے میں بہت مہت ہیں کسی معین شخص کے بارے میں تکفیر کے قائل نہیں ہے اس کے شرائط اور موانے کے پابندی لگاتے ہیں یہ ایک مستقل موضوع ہے لمبی چوڑی بہت کا اور خاص طور سے آج کے تحریکی معاملات میں جو ماحول بنا ہوا ہے اس میں اس موضوع کو سمجھنے اور اس کی تفصیلات کو جاننے کی بڑی شدید ضرورت ہے لیکن یہ تو تیہ ہے واضح ہے کہ کسی معین شخص کو خاص طور سے اگر ہم میں سے کوئی مسلمان گیتا ہے میں ایک کال باتا کر صرف آگے بڑھتا ہوں کہ علامہ ابن تعیمیہ رحمہ اللہ نے کچھ لوگوں سے مناظرہ کیا تو ان سے یہ کہا کہ امام احمد بن حنبل کا قول ہے یا علامہ ابن تعیمیہ کہا انہوں نے کہا کہ تم جو بات کہہ رہے ہیں اپنے مخاطب سے کہا مقابلین سے کہ تم جس بات کے قائل ہو میرے نزدیک وہ باتیں کفر ہیں لیکن اگر میں ان باتوں کو کہوں گا جو تم کہہ رہے ہوں تو میں کافر ہو جاؤں گا لیکن میں تم یہ بات کہہ رہا میں تم کو کافر نہیں کہتا اور کی یہ کیا کہہ رہے ہیں بات نہیں نہیں نی کہہ رہے ہیں وجہ بتائی کہ آپ بھی آپ جس بات کو مان رہے ہیں وہ کفر ہے میں مان رہا ہوں کہ وہ کفر ہے لیکن آپ کو کافر کہہ نہیں رہا ہوں میں اگر اسی بات کو مان لوں تو میں کافر ہو جاؤں گا کیوں اس لیے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ یہ کفر ہے اور آپ نہیں جانتے کہ یہ کفر اپنے مقام پر تو یہاں بھی اللہ کے نبی جن کا نام لے کر بد دی بعد میں اسلام کی توفیق انہیں حاصل ہوئے اور اسلام میں داخل ہوئے قنوط نازلہ کسی مخصوص آدمی کا نام لے کر اس پر لانت کرنا جائز ہے قنوط نازلہ میں آگے وَأَنزِر عشیرَتَ اگر اقربین کے نزول کے موقع پر آپ کا اپنے رشتے داروں کو بلا کر ایک ایک کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے اور اپنی اپنی نجات کی فکر کرنے کا بھی اس باب میں بیان ہے اب اس مسئلے کو جو محمد بن عدیل وحاب رحمہ اللہ نے اجمالا ذکر کیا اس کو اگر ہم پھیلا کر غور کرے تو یہ سرسری سے ہم گزر گئے ادھر دیکھئے ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کو حکم ہوا آپ نے بلایا تقریر کی واز نصیت کی بات ختم کیا اتنا ہی پہلو ہے ہمارے لئے درس عبرت کے کئی پہلو ہے سوچ یہ ایک تو یہ کہ اللہ نے حکم دیا رسول نے تعمیل کی اللہ کے حکم پر عمل کرنا نبی سے بلکر اور کون کرے گا ایک دوسرے یہ کہ آپ نے جب اصلاح اور دعوت کا کام کیا تو دیگر انبیاء کی طرح جیسے حتیب رہیم نے اپنے گھر میں پہلے دعوت دی قریب تر رشتے داروں کو دعوت دی دعوت کا ایک طریقہ اسلوب کے اغاز اپنے یہاں سے کیا جائے تیسری چیز جو اہم چیز ہے ہمارے درست سے متعلق کہ آپ نے دعوت تو سارے خاندان کے لوگوں کو دی نا ان خاندان والوں میں ابو لہب بھی تھے ابو طالب بھی تھے ابباس بن عبد المطلب بھی تھے رضی اللہ عنہ اب ایک چچا ابباس ہیں بعد مسلمان ہوئے اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ رہے ایک چچا ابو طالب ہے ساتھ تو دیا مسلمان نہیں ہوئے ایک چچا ابو لہب ہے تین چچا تین کردار یہ نہ صرف کافر ہیں بلکہ مخالف بھی تھا جس کی مضمت میں قیامت تک تلاوت کی جانے والی سور نازل ہو گئی کیونکہ یہ مخالفت رسول کر رہا تھا نہ صرف کافر تھا مخالف بھی تھا ابو طالب کافر تھے لیکن دنیاوی اعتبار سے رشتے کا لحاظ اور معافقت کرتے تھے اباس رضی اللہ عنہ مومن ہو گئے اور اعلیٰ درجے پر فائز ہوئے ہے نا تین کردار دعوت آپ نے سب کو دی نتیجہ پتہ یہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی کوشش کر رہے نتیجہ توفیق ہدایت دینا نہ دینا اللہ کے اختیار میں آپ نے ابھی آگے ہم ایک باب میں پڑھیں گے اپنے چچا ابو طالب کے بڑی توحید کی دلیل ہے کہ آپ بھی جیسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے آپ کے سگے چچا کوشش کے باوجود ایمان نہیں لائے ابو طالب ہو یا ابو لہب ہے نا تو اس میں ایک طرف دعات اور مبلغین کے لیے تسلیق کا سامان بھی ہے کہ ہم محنت کریں نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے توفیق دینا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے ابھی یاسر صاحب کا کلپ سننے بڑے اچھی بات کہی آج کل ہمارے نوجوان کچھ لوگوں کو جو عالم نہیں ہیں جیسے محمد علی انجینئر اور ایسے لوگوں کو فالوورز کی تعداد دیکھ متاثر ہو جاتے ہیں یہ تو خود جاہل ہیں سننے والے اور علماء کو مارک دیتے ہیں یہ دوسرے نمبر کا ہے سب سے اچھا یہ ہے آپ خود نہیں جانتے تو آپ نمبر کیسے دیتے دنیا کے کسی بھی فن میں جج کن بنتا ہے اور علم دین اور تقریر مبرلگین کے تو اب وہ جوشیلی کر رہے ہیں میرے من میں یہ ہے فلاں کا رد ہونا چاہیے تردیدی کر رہے ہیں میرے من میں یہ ہے تو میرے من کے حساب سے بور رہے ہیں تو اچھا لگتا ہے آپ علم کی بنیاد پر اس کو اچھا برا نہیں کہہ رہے ہو اپنے میزاج کی بنیاد پر کہہ مل رہی ہے سکون مل رہ تو اب ایک باطل پرست بیدتی مشرق ہے اس کو لگتا ہے کہ میرے میں جس بیدت اور شرک کو مان رہا ہوں میرا مقرر اس کی تائید میں بڑھا ہے تو کہے یہ یا اچھا مقرر ہے حالان کہ وہ سب سے برا مقرر رہے کیونکہ وہ شرک کی تبلیغ کر رہا ہے آج کل ہمارے نوجوان فالوورز دیکھتے ہیں اتنے لائک اتنے فالوورز بڑی پیاری بات کہی یاسر بھائی نے جامعہ میں مہدیر پڑھے پڑھے آگے پیچھے تھے تو کوئی پہنچ سکتا ہے یہ جاہل بردرز سب کو میں نہیں کہہ رہا ہوں جو اس میں جاہل ہیں جو صحابہ اکرام کے مقام کو نہیں سمجھتے اور فتوے بازی کرتے ہیں ہاں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں ان کے فالوورز کو دیکھ کر ہمارے نوجوان سمجھتا ہے کہ بہت اچھے ہیں جی نہیں ہاں تو ہر چیز کو اس کے اصولوں کے مطابق جانچہ پرخوا اور تسلیم کیا جائے کہاں سے آئی یہ بات ہاں جاوت کا نتیجہ الگ الگ ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی نتائج الگ الگ آئے اس میں بھی عبرت کے کئی پہلو ہے جو میں نے باز کی طرف اشارہ کیا آگے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توہید کی دعوت دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا گیا آپ کو توہید کی دعوت دی آپ نے توہید کی دعوت دی تو مجنون کہا گیا بہت پیار آؤ اور بڑا ضرورت والا مسئلہ ہے یہ ہاں اسی طرح آج بھی اگر کوئی توہید کی دعوت دے تو اسے بھی اسی قسم کی باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ کتاب جی شخصیت نے لکھی شیخ محمد بن عبدالوحاب وحاب رحمہ اللہ ان کے اپنے زمانے سے لے کر آج تک اہلِ بیدت اور اہلِ شرک و کفر ان کو گالیاں دیتے ہیں نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں اور ان کے اس مشرب اور تعلق کو اختیار کرنے والے لوگوں کو بھی الگ الگ قسم کے القاب اور تنابض بالالقاب کے تحت مختلف قسم کے برے ناموں سے یاد کرتے ہیں ہے کہ نہیں تو یہ تیش شدہ بات ہے جب سید ال انبیاء دنیا کے سب سے بہترین انسان جسے ان کا اپنا سماج صادق و امین آپ کا مخالف اور آپ کو مختلف القاب اور اُلٹے سیدھے ناموں سے موسم کرنے لگا مجنوع ہی نہیں کہا ساحر اور جادوگر بھی کہا ہاں اور الگ الگ ناموں سے پکارا تو معلوم یہ ہوا کہ جب کوئی شخص سچائی کی دعوت اور حق کی دعوت دیتا ہے تو اس کو ایسی مخالفتوں کو جھیلنا پڑتا ہے نام دیا جاتا ہے اور آپ دیکھ لیجئے کہ اسی طریقے سے آج بھی جو اہل حق ہے قرآن و حدیث کی دعوت دینے والے اہل الحدیث الگ الگ علاقوں میں ان کے لیے الگ الگ القاب اور تنزیہ الزامی قسم کے ناموں سے موسم کر کے ان کی تحقیر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے عمومی طور سے مسلمان اور مسلمانوں میں خصوصی طور سے اہل الحدیث دنیا میں ہر باطل ان کا دشمن ہے ہر باطل یہ اس کے حق ہونے کی دلیل ہے جو حق ہوگا باطل اسے قبول نہیں کرے گا اور یہ گھبرانے کی نہیں خوش ہونے کی بات ہے کہ شیعتین کے جتنے طریقے اندھیرے جتنے ہیں وہ سب اجالوں سے ڈرتے ہیں خیر آگے وڑھتے ہیں کہ آخری نمبر پہ نبی صلی اللہ یہ آخری مسئلہ تھوڑا تفصیل سے انہوں نے بیان کیا میں پڑھ رہا ہوں اردو زبان میں آپ بہت غور سے سنیں وانظر اشیرتکل اقربین کے سلسلے میں جو درست ترجمہ کرتے ہوئے میں نے کچھ باتیں کہی تھی ان باتوں کا یہاں اعادہ ہوگا لیکن ہم اسے ذہن میں بسائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی اور دور کے رشتہ داروں سے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہ آسکوں گا حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر کہی کوئی لوش لپیٹ اور اشارے کنائے میں نہیں صاف سراحت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہونے کے باوجود اپنی لخت جگر اور سیدہ نساء العالمین سیدہ نساء العالمین تمام دنیا کی عورتوں کی سردار ہاں سے فرما رہے ہیں خود نبیوں کے اور تمام انسانوں کے سردار عورتوں کی سردار سے فرما رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے کسی کام نہ آ سکھوں گا سوچئے آگے محمد بن بلاو نے بڑی پیاری بات کہی اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے وہ دیوبندی ہو بریلوی ہو احر الحدیث ہو شیعہ ہو یہ ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا ان سراحتوں کی روشنی میں انہیں آپ سچ بول رہے ہیں آپ سے یہ حدیث ثابت ہے ان سراحتوں کی روشنی میں آج کل کے حالات پر غور کیا جائے کہ اس غلط فہمی یعنی قوس یہاں لگایا کہ اللہ کے ہاں انبیاء اور صالحین کچھ کام آ سکتے ہیں اللہ کے رسول نے اپنی لخت جگر کو عورتوں کی سردار کو نبیوں کا سردار کہہ رہا ہے کہ میں کام نہیں آ سکتا اور آج لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہمارے پیر صاحب ہمارے بابا فلاں خاجہ فلاں فلاں شخصیت یہ ہمارے کام آئیں گے ان کا دامن پکڑ لیں گے تو بچ جائیں گے یہ ہماری مشکل کو آسان کر دیں گے اس قسم کی غلط فہمی عوام ہی میں نہیں بلکہ خواص بھی اس میں اس قسم کی غلط فہمیوں میں مبتلا ہے خواص بھی بیان کر رہے ہیں بڑے بڑے علماء اور یہ لوگ کہ فلاں بزرگ اور بابا کا تو یہ معاملہ تھا فلاں پیر صاحب کا تو یہ معاملہ تھا ہمارے استاذ کا یہ ایسا ایسا معاملہ تھا یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف کرامات واقعات بیان کیے جاتے ہیں تو یہ خواص بھی اس قسم کی غلط فہمی کہ یہ کام آ سکتے ہیں یہ ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں ابھی میں نے واقعات سنا ہے پیچھلے مالے گاؤں میں درس میں کہ قاسم نانتوی صاحب کے بارے میں ان کی قبر سے زلزلہ میں لکھا بریلیوں نے کہ بھئی وبا پھیلی ان کی قبر کی مٹی کو بڑے پریشان تھے قبر کی مٹی کو کوئی لے جا کے تعویز بنایا اچھا ہو گیا دوسروں کو بتایا دوسرے بھی آ کے روز جانے لگے قبر خالی ہونے لگی گھر والے آگے پا مٹی بھرتے پھر خالی ہو جاتی مٹی بھرتے پھر خالی ہو جاتی پریشان ہو گیا تو گھر والوں نے کہہ دیا آ کے قبر پہ کہ اب اگر کوئی اچھا ہوگا مٹی جائے گی تو ہم مٹی بھریں گے نہیں اس دن سے شیفہ کا سلسلہ منقطع ہو گیا میں نے ابھی جمعیرات کے درس میں اس واقعے کا ذکر کیا تو بیان کیا کہ اگر وہاں کی بلدیا کو کارپوریشن یا کارپوریشن جو بھی ہوتی اس کو لوگ کہہ دیتے تو وہ آدمی لگا دیتے کہ یہ قبر بھرتی جائے شیفہ کا ایک دوہ کھانا چل رہا ہے وہ چلنے دیے جائے بند نہ ہونے دیے جائے فری والا مفت والا بتائیے تو اب اس قسم کا واقعہ جب آپ بیان کر رہے ہیں کہ ان کی قبر پہ بریلیوں نے سوال کیا دیوبندیوں سے اس واقعے پہ کہ اگر یہی چیز نانتوں میں ہو رہی ہے تو کرامت اجمیر میں کلیر میں ہو تو یہ شیر قبیدت بجا سوال ہے ہم بھی یہ سوال کریں گے خیر تو اس قسم کے واقعات بیان کر کے گویا یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ کام آسکتے ہیں بزرگان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں کام نہیں آسکتا آپ واقعات بتا رہے ہیں کہ بزرگان کام آتے ہیں مرنے کے بعد بھی کام آ رہے ہیں تو کونسی بات کو سچا مانا جائے اگر اس قسم کا کوئی واقعہ بظاہر آپ کو نظر آتا بھی ہے کوئی اس طرح کی چیزیں دکھاتا بھی ہے تو وہ دھوکہ ہے شیطانی مدد ہوگی وہ حق نہیں ہو سکتا اللہ کے سوا اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو کوئی پاور قوت اس قسم کی حاصل نہیں ہے ہوئی نہیں سکتی شیفہ دینا اللہ کا کام ہے کوئی قبر کوئی صاحب قبر کوئی قاسم نانوتوی صاحب ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی اور نبی پیر کوئی بھی ہو شیفہ دینا کس کا کام ہے عذب الباس رب الناس وشف انتشافی لا شفاء تیرے سوا کسی کی شیفہ ہے ہی نہیں اب اگر آپ ہم پر ناراض ہو کے یہ کہتے ہو کہ نہیں نانوتا کی خبر کا یہ واقعہ ہو سکتا ہے یا فلاں بزرگ شیفہ دے سکتے ہیں تو آپ جب یہ حدیث پڑھ رہے ہیں دعا پڑھ رہے ہیں تو اللہ کی رسول اللہ کو نوزو بللہ جھوٹا بول رہے ہیں اللہ کی رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی شیفہ نہیں دے سکتا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اہلِ بیعت کے نام لگا دو تو بھی شیفہ مل جاتی ہے بزرگان جو ہے ہاتھ پھیر دے تو بھی شیفہ مل جاتی ہے اور فلاں اور فلاں تو کہا کہ عوام ہی نہیں بلکہ خواز بھی اس قسم کی غلط فہم مبتلا ہے تو توہید کی حقیقت منکشف ہو جاتی ہے آج کے دور میں کہ کتنا دین کتنا اجنبی ہو گیا ہے مسلمانوں کے بیچ میں قرآن حدیث پڑھا جا رہا ہے وہ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں ان حدیثوں کو پڑھتے ہیں عربی سمجھتے ہیں واقعات جانتے ہیں پھر بھی ان واقعات کے کھلے کھلے سبق کو رد کر کے اس کے برخلاف عقیدہ اختیار کرتے ہیں توہید کو قبول کرنے کی بجائے اللہ کی خصوصیات کو اپنے بزرگوں پیروں اور بڑو بڑوں میں مانتے ہیں کہا اور یہ بھی آیا ہو جاتا ہے کہ آج کا لوگ دین سے کس طرح دور ہیں دین حقیقی دین کتنا اجنبی ہو کر رہ گیا ہے